سال دو ہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبھا چناب کے لیے سپھا نے اپنی تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے دو ہزار بائیس کفدان سبھا چناب میں ہار کے بعد اکلیش آدم نے رنیتی بدلی سماجبادی پارٹی پرمک اکلیش آدم نے آزمگڑ میں کہا تھا سپھا گڑ بندھن یوپی میں بی جے پی کو ٹکر دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا پارٹی صحیح ہوگی دلوں کے ساتھ مل کر سبھی اسی سیٹوں پر چناب لڑے گی اور اسی موقع پر اکلیش آدم نے میڈیا سے بات کی اور اعلان کیا کہ ان کی پارٹی گڑ بندھن کے ساتھ مل کر دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناب میں پردیش کی سبھی اسی سیٹوں پر چناب لڑے گی اور اس کے علاوہ سپھا سپریموں نے کہا ہے کہ اپ چناب میں بھاردھی اجنتہ پارٹی کو جو ہار ملی ہے اس کا کارن بڑھتی مہنگائی بیروزگاری سواست سمیدھا جیسی لوگوں کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے میں سرکار کی ناکامی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اکلیش اور گڑ بندھن میں چناب لڑنے سے بی جے پی کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہیں ایک ساتھ چناب لڑنے کو لے کر اکلیش کے سامنے کیا چنوٹیاں ہوں گی بتا دیں چھ سال میں کئی بار گڑ بندھن کر چکے ہیں اکلیش آدم 22 سال پہلے شروع ہوا اکلیش آدم کا سفر کئی پرائیوگوں سے بھرا رہا وہ دو راشتریہ پارٹی سہیت ساتھ دلوں سے گڑ بندھن کر چکے ہیں جس میں سے کئی دلوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا پہلا گڑ بندھن سال 2017 اکلیش آدم نے سال 2012 میں یو پی کے سی ایم کا پد حاصل کیا تھا جس کے بعد ہوئے ویدھان سبہ چناب یعنی سال 2017 میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن کیا تھا لیکن اس بار پانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نتیجے کے بعد یہ گڑ بندھن ٹوٹ گیا دوسرا گڑ بندھن سال 2019 سال 2019 میں ہوئے لوگسابہ چناب میں سپہ پرموک اکلیش آدم نے بسپہ کہاں تھاما حالانکہ اس کا بھی فائدہ بسپہ سورپیمو میعواتی کو ہی ہوا گڑ بندھن کے تیجے بسپہ 38 سپہ 37 اور تین سیٹوں پر ریالوچ چناب لڑی جس میں سے سماجبادی پارٹی کو 37 میں سے پانچ سیٹیں ملی جبکہ بسپہ کو دس سیٹیں ملی جسے جیت کر وہ بی جے پی کے بعد دوسری بڑی پارٹی بن گئی اور یہ گڑ بندھن بھی ریزلٹ آنے تک ہی چلا تیسرا گڑ بندھن سال دو ہزار بائیس اس چناب میں سپہ نے جنوادی پارٹی راشتریہ لوگ دل اپنا دل کمیر آبادی سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی اور مہان دل کے ساتھ گڑ بندھن کیا اس میں بھی صرف دو دل ہی اکلیش کا ساتھ بچے سپہ کے گڑ بندھن میں چناب لڑنے کے اس اعلان کے پیچھے دلیت اور او بی سی کو ساتھ لانے کی بھی کوائیٹ شامل ہے سال دو ہزار بائیس کے ادھان سپہ چناب میں سماج پارٹی چار سو تین میں سے ایک سو گیارہ سیٹے جیت کر یو پی کی سب سے بڑی دوسری پارٹی بن گئی پوروانچل کے گازیپور امبیٹکر نگر آزمگر اور کاشام بھی سمیت کئی ایسے زلے ہیں جہاں سپہ نے ایک طرفہ جیت ترج کی پوروانچل کے ساتھ ہی سپہ یادو لینڈ میں بھی کافی مضبوط ہو کر ابری حالان کی ویسٹن یو پی میں پارٹی کی زمین کھسک گئی ویسٹن یو پی کے ستائیس لوگ سبہ میں سے صرف تین سیٹے سپہ کے پاس ہیں ایسے میں اخلیش کے لیے یہاں مضبوط اپستیتی درج کرنے کی چنوٹی ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اتر پردیش پولیٹکس میں دلت کتنے پربھاوی ہیں اس پر اتر پردیش میں 21 پرتیشت سے بھی زیادہ ڈالت ووٹ پرسنٹ ہے جس میں 12 پرتیشت آبادی جاتف کی ہے جبکہ 9 پرتیشت گیر جاتف دلت ہیں جن میں پاسی والمی کی اور دوسرے پچاس اپ جاتیاں شامل ہیں اس راجع میں او بی سی کے بعد سب سے زیادہ آبادی ڈالت ووٹروں کی ہے جس کے کارن پولیٹکس میں ڈالت کا ووٹ پانا سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ راجع میں ان چاس زلے ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ آبادی ڈالتوں کی ہے وہیں 42 زلے ایسے ہیں جس میں 20 پرتیشت سے بھی زیادہ ڈالت آبادی ہے سب سے زیادہ سنکھیا ڈالت مدداتاؤں والے زلے میں سون بھدر کوشامبی اور سیتا پور شامل ہیں وہیں یوپی میں لوگ سبا کی 80 سیٹے ہیں اور 17 سیٹے ڈالت کے لئے آرکشت ہے یعنی 80 میں سے 17 سیٹوں پر کیول ڈالت سمدائے کے لوگ ہی چناب لڑ سکتے ہیں اس میں آگرہ بلند شہر ہاتھرس اور اٹاوہ کی سیٹے شامل ہیں